السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ حضر و جل آج ہم آپ کی خدمت میں دروش شریف کی فضیلت بیان کریں گے آپ کے پیشے خدمت ہے بغور سمات فرمائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے اس دن کسرس سے دروت پڑھا کرو کی بھی تمہارا دروت مجھے پہنچایا جاتا ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کسرہ سے دروت پڑھا کرو جو ایسا کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر دروت بھیجتے ہیں ایک سائل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ارض کیا مجھے کچھ دیجئے میں تنگ دست ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی تو آپ نے دس بار درود پاک پڑھ کر سائل کی ہتھیلی پر پھوک مار کر فرمایا ہتھیلی بند کر دو سائل نے باہر جا کر جب ہتھیلی کھولی تو سونے کے دیناروں سے بھری پڑی تھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر کو عبادتگاہ نہ بناو مجھ پر درود بھیجو بلا شبہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں رہو سیدنا علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی معنوں میں بخیل وہ شخص ہے جس کے پاس میرے نام کا تذکرہ ہوا لیکن اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا حضرت عبداللہ بن محسوس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر کسرت سے درود پڑتا ہے قیامت کے روز وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا حضرت ابوبقر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے کی پانی آنکھ کو بجھا دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاب کرنے سے افضل ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی رحم تلوار چلانے اور جانے قربان کرنے سے افضل ہے ام المومنین حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا قول ہے کہ مجلسوں کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے ہے لہذا مجالیس کو درود پاک سے مزین کرو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود نے حضرت زید بن محب سے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزار مرتبہ درود پاک پہنا ترکنا کرو حضرت حضیفہ کا فرمان ہے کہ درود پاک پہنا درود پاک پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے حضرت عبداللہ بن عبدالعزیز نے فرمان جاری کیا کہ جمعہ کے دن علم کی اشاعت کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کسرت کرو امام قستانی نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلرہ بھاری ہو جائے گا تو وہ مومن پریشان کھڑا ہوگا اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے پرچہ نکال کر اس کے پلے میں رکھ دیں گے جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلرہ وزنی ہو جائے گا اس سکس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے ہیں وہ پوچھے گا کہ آپ کون ہیں اتنے سخی اتنے حسینوں جمعیل آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کیا ایدھن بننے سے بچا لیا اور وہ کیا پرچہ تھا جو آپ نے میرے عمال میں رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہوگا کہ میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود کا ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے اس طرح سے ایک سوالہ شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا اس نے بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے میری بخشش فرما کر جنت میں بھیج دیا سوالہ شخص نے اس سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے عمال تولے میرے گناہوں کو شمار کیا میرے پڑھے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے اور درود گناہوں سے بڑھ گئے جبکہ بھاکی سب نیک عمال سے میرے گناہ زیادہ تھے جیسے ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب و کتاب ختم کر دو اس کے درود بڑھ گئے ہیں اس لیے اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ امام شرف الدین بہسیری ایک بہت بڑے تاجر اور عالم تھے وہ عربی عدب کے بہت بڑے فاضل اور شاعر بھی تھے انہیں اچانک فالز ہو گیا بستر پر پڑے پڑے انہیں خیال آیا کہ بارگاہے سرور کونین میں کوئی ایسا درد بھرا قصیدہ لکھوں جو درود و سلام سے معمور ہو انہوں نے محبتِ عشقِ رسالت ماد میں ڈوب کر ایک سو س چھانچھٹ اشار پر مشتمل قصیدہ پردہ شریف جیسی شہرت دوام حاصل کرنے والی تصنیف تخلیق کر ڈالی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور امام بوسیری کو فرمایا بوسیری یہ قصیدہ سناوں ارز کیا یا رسول اللہ میں بول نہیں سکتا فالز زدہ ہوں آپ نے فرمایا اپنے دست مبارک امام بوسیری کے بدن پر فیرہ جس سے انہیں شفا حاصل ہو گئی امام بوسیری نے قصیدہ سنایا قصیدہ سن کر آپ کمال مسررت و خوشی سے دائیں بائیں جھوم رہے تھے چادر عطا فرمائی اس وجہ سے اس کا نام قصیدہ بردہ پڑ گیا امام بوسیری صبح اٹھے تو فالج ختم ہو چکا تھا گھر سے باہر نکلے گلی میں انہیں ایک مجذوب شیخ عبور رجاہ ملے اور امام بوسیری کو فرمایا کہ رات والا وہ قصیدہ مجھے بھی سناو امام بوسیری یہ سن کر ہی رزتہ ہو گئے اور پوچھا آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا انہوں نے کہا کہ جب اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سن کر خوشی سے جھوم رہے تھے میں بھی دور کھڑا سن رہا تھا اسے لیے آج سے ہی پختہ عہد کر لیں کہ چلتے فرتے دن رات درود شریف کا فرد کرتے رہیں گے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قصرے سے درود پاک پہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے حمید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات ضرور سمجھ میں آگئی ہوگی اپنے لیے بھی دعا کریں میرے لیے بھی دعا گو رہیں بھی خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھیں السلام علیکم رحمت اللہ تعالی